چھوٹے بڑے باگ بجرگوں کو سریندر سنگھ کا پیار وائرہ سسری کا نمشکار اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے لینٹر اور فنیشن تک کی بات کی تھی آج ہم پیرا فٹ کی بات کریں گے دوستو پیرا فٹ ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لینٹر کے اوپر جو بانڈری وال ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے چھوٹی کر لیتے ہیں جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ سے ہو جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں یا بارش میں کچھ سمان اتارنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ہاتھ سا ہو جاتا ہے پیرا فٹ جو ہے اسے بولا جاتا ہے جو لینٹر کے اوپر چار دیواری پر چاروں اور بنتا ہے کم سے کم دوستو اس کا مسالہ تین ایک کا ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے کہ پیرا فٹ کی ہائٹ جو ہے کم سے کم تین سوہ تین سے کم نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ برسات میں چلتے سے میں یا اندھیرے میں اترتے سے میں یا لائٹ چلی جائے آپ کو گر نہ سکیں کوئی حاصلہ نہ ہو سکے پیرا فٹ جو ہے بہت ہی جروری ہے ہر چھت کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے چھت ڈالی اس کے بعد کام بن نیچے فینشنگ کر کے گھروں میں رہنے لگتے ہیں لیکن پیرا فٹ بہت ہی جروری ہے کیونکہ گرمی ہو تو آپ چھت کے جاتے ہیں سردی ہو تو آپ چھت کے اوپر جاتے ہیں اگر پیرا فٹ آپ کا نہیں ہوگا تو آپ رسکیبل رہیں گے پیرا فٹ ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم تین فٹ کا ہر ایک آدمی کو اپنے بھون نیروان کے اندر بنانا چاہیے جو کی ہر ایک بچے بڑے بہت بجرگوں کے لیے بہت ہی لاپ دائک ہے دوستو پیرا فٹ جو ہے ہم بنانے کے بعد اب اس پر بات ہی آتی ہے اس کے اوپر پلستر کرنے کی اس کے اوپر جو پلستر ہمیں کرنا ہے اور ریت کو سکھا کر چھاننا ہے اور بڑی ایسے مکسنگ کر کے کرنا ہے کیونکہ یہ پیرا فٹ کا جو پلستر ہے یہی سے لوگوں کی چھتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں میں سیلن آ جاتی ہے اگر پیرا فٹ کا پلستر ریت چھان کر بڑیا سے کیا ہوگا اور چھت کے اوپر سائیڈوں میں جو ہے گولہ بنا گوا ہوگا تو سائیڈوں سے جو سیلن کا آیا وہ سارا ہی ختم ہو جاتا ہے سیلن نہیں آتی باہر کا پانی اندر نہیں آتا اور جو ہے مجبوطی برقرار بنی رہتی ہے تو دوستو یہ میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں پیرا فٹ کے حوارے میں بتایا امید ہے کہ آپ سبھی کو اچھا لگاؤں گا انہی شبتوں کے ساتھ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد سرسریہ کر